لکھنوں میں چھٹے چرن میں چناؤں ہوئے اور چھٹے چرن کا چناؤں ختم ہونے کے بعد چھٹا چرن ابھی بھی چرچاؤں میں بنا ہوا ہے لگاتار چھٹے چرن میں جس طریقے سے ایک فوٹو وائرل ہوئی جس کو پیلی ساری کے نام سے سمبودت کر کے پورے دیس کے لوگوں نے دیکھا اور لگاتار وہ فوٹو جو ہے وائرل ہو رہی تھی آج وہ پیلی ساری کا جو راج ہے وہ ہم آپ کے سامنے کھولیں گے کہ پیلی ساری میں کون تھا کہاں کام کرتا تھا اور کئی جس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پیٹھا سین ادھکاری جس طریقے سے تھی ان کی بات کی جارہے کہ جہاں پر انہوں پیٹھا سین دنکاری تھی وہاں پر سو پرتیسط متدان ہوا کون تھی وہ کہاں سے آئی ان سبھی چیزوں کے لیے ہم بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ وہی پیلی ساری والی محلہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ آج وہ دوسرے اورنج کلر کی ساری میں ہیں اور پوری طریقے سے ابھی تک کہ جو آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی وہ پیلی ساری میں ہیں میم خود درسکو کو آپ اپنا پہلے نام بتائیے رینا دیویدی ہمارا نام ہے دیوریاں سے رہنے والے ہیں یہاں لکھنو میں پیڑولری ہیٹ کوارٹر میں جاؤپ کرتے ہیں مہم لگاتار باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں آپ چنڈی گھر سے ہیں کہیں دوسری جگہ سے ہیں لگاتار اس طرح کی باتیں ہیں آپ نے بتایا آپ لکھنو میں ہی پوستڈ ہیں دیوریاں سے ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ ابھی یہاں پر لکھنو میں پیڑولی میں کس پر پر ہے جونیر ایسیسٹنٹ ہے جونیر ایسیسٹنٹ ہے کہاں پوستنگ تھی آپ کی جب پیٹھا سیندگاری آپ بنی جب آپ کو چناؤں میں ڈیوٹی لگی تھی تو کہاں پڑھتی ہیں ابھی ہم اس میں تھی اپنے پولنگ ووٹ پہ 173 مہنلال گنز میں آتا ہے نگرام گاؤں وہاں پہ جا رہے تھے اسے سمجھے ہماری اپلیکس ہیں ایک بات لگاتاری فیل رہی ہے کہ جہاں پر آپ نے ووٹنگ جہاں پر آپ تھی وہاں پر سو پرتیسط مددان ہوا کیا تھا کیا ہے سچا ہی بتائیے یہ تو ویرل ہے خبریں اڑتی رہتی ہیں اپنے اپنے اکارڈنگ لوگ خبریں بناتے رہتے ہیں پر جہاں تک ہمیں یاد ہے 70 کے آس پاس ووٹنگ ہوئی تھی 70% ووٹ ہوا تھا جس طریقے سے آپ فوٹوز آپ کی وائرل ہو رہی ہیں لگاتار سب ہی جگہ اوپر آپ کا لگاتار جس طریقے سے آپ لگاتار سب ہی چینلز میں بھی ہیں لگاتار سوسیل میڈیا پر بیٹیوٹر آپ ریڈ ایف 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 پر بھی لگاتار جا رہی ہیں کیا جیسا لگ رہا ہے کیا کہیں سٹارٹنگ میں تو تھوڑے سی الجن ہوئی جب یہ صرف وارٹس اپ لے کھیل رہے تھے فیضو فیضو کھیل رہے تھے تو کس اور لگا تھا کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں بہت طریقے کے لوگ ہیں کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے سب کے اپنی من سکتا ہوتے ہیں دو تین دن کے بعد جب پوزیٹیو ریسپانس ملنے لگے جیادہ تھا تو پھر تب سے انجواہ کر رہے ہوں اپنے نئے آئیڈنٹیٹی کو پیلی ساری والی اس طریقے سے اب جو پبلیسٹی ہو رہی ہے لگاتار اس طریقے سے آپ اپلوڈ ہو رہی ہیں سوسال میڈیا میں لگاتار ٹرینڈ کر رہی ہیں آگے کے کچھ پلان ہیں بدلے ہیں کہ ابھی جوب تو چلی رہی ہے آپ کے جس طریقے سے آپ پیڈیوڈی میں کام کریں آگے کے ابھی کچھ سوچا ہے کی میڈیا لائن میں یا کسی بھی سیلیبریٹی ٹائپ میں کسی کچھ وار کریں گے نہیں ابھی تو میں اپنے جوب کو انجوائے کر رہے ہوں اور ابھی ایسا کوئی میرے پاس پروپوزل بھی نہیں آگے کچھ ایسا آتا ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے تو اس پہ جلور سوچوں گے کس طریقے چیزیں سوٹ کریں گے کیا سوچ رہی ہیں کس طریقے کا پروپوزل آئے یہ تو پروپوزل پہ ہے بہلے پروپوزل آئے پھر دیکھوں گے یہ سوٹ کرتا ہے ایک نہیں کرتا کیونکہ یہ ہی انڈیا ہے بہت پروپوزل آ سکتے ہیں بہت دھنواد ہندی خبر سے بات کرنے کے لئے یہ تھی رینہ دیویدی جی جو لگاتار پیلی ساری کے نام سے فیمس تھیں اور آج ہم نے آپ کو پوری طریقے سے بتایا کہ رینہ دیویدی جی لکھنو کی ہیں پی ڈابلو ڈ آفیس میں کام کرتی ہیں اور جس پولنگ بودھ پر وہ تھی وہ موہن لال گنج کا پولنگ بودھ تھا جہاں پر ستر پرتیسٹ متدان ہوا تھا تو جو اخواہیں تھیں وہ ایک طرف ہیں لیکن جس طریقے سے رینہ دیویدی جی کی لگاتار فوٹو ٹرینڈ ہو رہی ہے لگاتار جس طریقے سے انہوں نے بھارتی ناری کے روپ میں جس طریقے سے اپنے آپ کو سامنے لیں اور اس کے بعد لگاتار وہ فوٹو ٹرینڈ ہو رہی ہے اس کا راج کیا تھا کون تھی وہ پیلی ساری وہ آج آپ کو ہم نے پوری طریقے سے بتایا کیونہ میں روحید کے ساتھ میں وکرم راتھا اور ہندی خبر لکھنا ہوں گھنٹی کا بٹن دبائیے اور ہندی خبر سے جڑ جائیے